ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہر پوسٹ آپ کو وقت پر ملتی رہے وَلَعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ زمانے کی قسم کھا کر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے بہت بڑا خسارہ بہت بڑا خسارہ بہت بڑا خسارہ ایسا خسارہ جس کے انتہا نہیں آپ ایک مثال سے سمجھے آج سے چالیس سال پیچھے چلے جائیں ایک غریب شخص برف بیشتا ہے وہ ایک بزار میں جاتا ہے اور چیختا ہے لوگوں میری برف خرید لو یہ پگل گئی تو میں برباد ہو جاؤں گا اب اس شخص کے پاس کل اساسہ یہی ہے کہ وہ برف لاتا ہے بیشت ڈالتا ہے اور اس سے جو منافع ہوتا ہے اس سے اس کا روز کا گھر چلتا ہے اگر برف پگل گئی تو اس کی کمائی ختم اور وہ مکمل بے روزگار یہی حال اس وقت چوروں کے ساتھ ہیں ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ قوم کو امید دیں کیونکہ کسی شخص کو جب آپ امید دیتے ہیں تو اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں زرداری کی باری آگئی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی پیر یا فقیر ہیں ایک انفرمیشن کی بنا پر آپ کو خبر دی گئی تھی آپ انقریب دیکھیں گے کہ عاصف علی زرداری نواز شریف کی طرح نا اہل ہونے جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ بہت سارے میڈیا چینل صحافیوں کو خبریں ملی ہوتی ہیں مگر انہوں نے لفافے پکڑے ہوئے ہوتے ہیں اس لئے وہ خبر نہیں دیتے زرداری کی کرپشن ازیر بلوج تفصیل کے ساتھ لہٰذا اب اس طرف جانے کی ضرورت نہیں کہ زرداری نے کیسے کس کو قتل کیا کس جگہ کرپشن کی کہاں پیسہ چوبایا اس پر ہم ویڈیوز بنا چکے ہیں آپ کو پہلے بھی خبر دی تھی الیکشن سے پہلے کہ اگر زرداری کا نام ای سی ار سے باہر نکل جائے تو آپ نے گبرانہ نہیں بے شک کسی اور ملک بھی چلا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ جیل جا رہا ہے ناہل بھی ہوگا اپنی بہن کے ساتھ اور اس کی بہن بھی ناہل ہوگی اور شباز شریف ان دونوں کے ساتھ ہی ہوگا یہ کام نہ تو کوئی عدالت کر رہی ہے نہ فوج نہ خلائی مخلوق یہ صرف اللہ کی طرف سے یہ اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہیں یہ وہ خسارہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے نواز شریف تو جیل گیا ہے زرداری پر تو قتل کے کیس ہیں غداری کے کیس ہیں اس کے گھروں میں تو لاشیں دفن ہیں فرشوں کے نیچے ڈالر سونے کے امبار ہیں کھڑائی مخلوق کے پاس سب تفصیل موجود ہے آپ بس تماشا دیکھتے چاہیں نبوت کا چیلیسوں حصہ ہوتا ہے سچے خواب آنا اور اللہ کے نیک بندوں کو خواب آتے ہیں اور وہ سچے ہوتے ہیں ان کی تعبیر کی جاتی ہے کچھ سال پہلے اسی طرح ایک اہل نظر نے تعبیر دی تھی کہ سرخ ہواوں کو مسلمانوں نے گھیرے میں لے لیا ہے یعنی پوری مسلم امت پر تباہی عذاب کے کوڑے برس رہے اور مزید برسنے والے ہیں مگر اللہ نے ان ہواوں کو پاکستان سے آگے جانے کا حکم دے دیا ہے یہ بات تب سمجھ نہیں آئی تھی کیونکہ خوابوں کی سچی تعبیر ہر کوئی نہیں کر سکتا نہ تو کوئی یہ شرک ہے اور نہ ہی کوئی دوسری چیز ہے کیونکہ سچے خواب آنا ایک لازمی جز ہے پھر آہستہ آہستہ سمجھ آئی کہ اللہ کو اس قوم پر رحم آ گیا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہاں سے غزوہ ہند ہونا ہے جس کا بے انتہا مزاق اڑایا گیا میڈیا میں جیو میں ہر انکر نے مزاق اڑایا کیوں مزاق اڑایا کیونکہ انڈیا کبھی نہیں چاہتا تھا کہ یہ ڈسکس ہو پاکستان کے میڈیا میں پاکستانی فوج کو اندازہ ہے اس کا اچھی طرح اور وہ اس پر اپنے تمام فوجیوں کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں مسلمان ہندوستان کے حکمرانوں کو بیڈیوں میں جکڑ کر لائیں گے کہ زرداری نواز شریف سمیت جو سب کا حشر ہو رہا ہے اسے آپ اندازہ کریں کہ اندر کا گن ساف ہو رہا ہے اور باہر سے حملہ ہوگا تو انشاءاللہ ہم ہی جیتیں گے علامہ اقبال نے ایک شیر میں کہا تھا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جدر سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کی طرح مخاطب ہو کر فرمایا تھا مجھے ہند سے خوشبو آ رہی ہے یہ پہلا فیز ہے ابھی لوٹی رقم جیل کرپشن یہ سب ہو رہا ہے جسے اگلا فیز آئے گا اس میں چوکو چوراہوں پر پھانسیاں ہوں گی اگر آپ کو نظر آئے کہ زرداری نا اہل ہو گیا ہے اساسوں میں جیل چلا گیا ہے کچھ سال بعد بڑے چوروں کو پھانسیاں ہو گئے ہیں تو آپ حیران مت ہوئے گا کیونکہ اب یہی ہونا ہے بس ایک ہی چیز ہے آپ سے کہیں گے ہم امید کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑیے گا قرآن مجید کو پڑھیں سمجھے اس میں آپ کے مستقبل کا حال چھپا ہے بلکل ایسے ہی حالات پہلے بھی گزر چکے ہیں